مبارک مبارک میں نے اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا بھائیوں سے پوچھا کہ اوپر ہمارے خاندان میں تو کوئی بھی حافظ نہیں تھا لیکن آج یہ کیا دعوت اسلامی کا فیضان ہمارے خاندان میں کہ دس بارہ پندرہ حافظ ہمارے خاندان میں علماء عالم بننا ہی تصور کا تھا ہمارے آج ہمارے بچوں میں خاندان کی رشتہ داروں میں آپس کوئی عالم ملیں گے بچیوں میں کہاں عورتوں میں کہاں دین کا اتنا علم حاصل کرنے کا احساس تھا لیکن آج الحمدللہ امیر علیہ السنت کی برکت سے آج ہمارے گھروں میں بچیاں قرآن پاک پڑھ رہی ہیں پڑھا رہی ہیں درس نظامی کا ماحول ہے تو اللہ پاک ان سب کوششوں کو قبول فرمائے اور یہ جو ہمارا باغ سجرا ہے اللہ پاک اس سے فیضیاب ہونے کی بھی توفیق دے یہ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے جب ہم کوئی نیا کاروبار کھولتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی ایکسپرٹ سے مشورہ کرو کپڑے کا کاروبار کرنا ہے کسی ماسٹر کو ڈونڈتے ہیں بتائیے ماسٹر صاحب کیسے دائی کیسے ہوگا اس کی ویوینگ کیسے ہوگی اچھا کلر سکیم کونسی ہونی چاہیے یہ بتا دیں کہ مارکٹ میں کپڑا پکے گا کب کہیں میرے پاس رہ تو نہیں جائے گا ہر چیز کے بارے میں ایکسپرٹ سے مشورہ کرتے ہیں لیکن کیا نیا کاروبار شروع کرنے سے پہلے کسی مفتی سے مشورہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو یہ کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام اس کو میں جائز طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں ایسے کیا طریقے کروں کہ میں گناہ سے بچ جاؤں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ یہ دارو لفتہ اہل سنت آپ کے لئے اسی لئے بنائے گئے ہیں کہ آپ اپنے مسائل ان سے پوچھیں آپ نہیں آنا چاہتے کال کیجئے ہم فون پہ جواب دیں گے اچھا کوئی نہیں پوچھنے والا کوئی کئی لوگ ایسے جو پوچھتے ہی نہیں ہیں دارو لفتہ والے گھر نہیں بیٹھ گئے یہ فیس بوک پر آ گئے یہ سوشل میڈیا پر آ گئے اور وہاں آ کر لائیو کرنا شروع ہو گئے کہ چلو موبائل تو ان کے ہاتھ میں ہے کبھی نہ کبھی ان کے موبائل پر کوئی سوال چلا جائے گا اور اس کا جواب سن کے علم دین سیکھ لیں گے اچھا جب آپ پھر ویب سائیڈ بنا دی کون سب طریقہ دارو لفتہ علیہ سنت والوں نے اپنی اپلیکیشن بنا دی کتابیں چھاپنا شروع کر دی سبحان اللہ میں نہیں سمجھتا کہ پہلے کبھی ایسا دارو لفتہ کوئی معارضِ وجود میں آیا ہو کوئی ایسی سرویس آئی ہو کہ علم دین پہنچانے کا اتنا شوق ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ پیاسا کوئیں کے پاس جائے مگر یہ ایسا دریہ ہے جو گلی گلی جا کر خود بہ رہا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج دارو لفتہ علیہ السنت کی ایک نئی شاہ کا افتتہ ہوا ہے پابل مدینہ میں امیر علیہ السنت نے کافی سال پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ پابل مدینہ میں بارہ دارو لفتہ ہونے چاہیے تو یوں عوامی جو دارو لفتہ ہیں ہمارے اس کے ادبار سے کراچی میں چھٹا دارو لفتہ ہے دعوت دین اور تبلیغ دین کا جو اہم بنیادی ستون ہے وہ دارو لفتہ ہے جو کہ آپ کو قرآن و حدیث کے روشنی میں اور آئیمہ مجتہدین اور فقہا کی اقوال کے روشنی میں مسائل قدیمہ اور مسائل جدیدہ لوگوں کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں اور سم الحمدللہ یہ ضرورت جو ہے وہ دعوت اسلامی نے پورے کر دیا ہے ہمارے دعوت اسلامی کے پانی حضرت اللہ مولانا علیہ السکادری صاحب جو انہوں نے کوئی دنیا میں اسلام کی نام کو ڈنکا بچایا یا اللہ ان کی مندرازی سے خیر فرما اور ان کے کاموں میں اور برکتیں اطاف فرمو جامعہ المدینہ جامعہ مزید حبیبیہ میں جو الحمدللہ واقع ہے دوراجی میں آج مرکزی دارو لفتہ کا احتمام کے ساتھ اور بڑے انسرام کے ساتھ اس کا افتتاہ ہوا جیدہ ساتذہ اکرام علماء مفتیان اعظام دامت فیوزہم کی شرکت رہی اور یہ فقیر بھی حاضر ہوا اور الحمدللہ تمام کلاسس کا دورہ بھی ہوا تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ دین امتین کی خدمت کا ایک بہت بڑا ہراول دستہ دین کی تبلیغ اور نشر کے لیے قائم ہوا ہے یہ وہ بیج جو آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے لگایا گیا اب یہ سمر بار ہو گیا ہے اور الحمدللہ یہ تناور درخت ہو گیا ہے میں دعا گوں اللہ رب العالمین اس ادارے کے ساتھ معاونت کرنے والے تمام بزرگوں کو تمام اساتذہ کو بے بہا برکت عطا فرمائے